بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امام ترمیزی نے ایک حدیث بیان کی تھی نظرت عائشہ صدیقہ سے جس میں تھا اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیت الخلا سے نکلتے تھے تو دعا پڑھتے ہوئے کہتے تھے غفرانک اللہ مجھے ماف کر دی اس کی تشریف تو آپ نے سن لی تھی امام ترمیزی نے اس حدیث پر یہ لکھا ہے قال ابو عیسیٰ حاذا حدیث حسن غریب یہ حدیث حسن غریب ہے حسن غریب ہونے پر امام ترمیزی کی اسطلاح کے مطابق اشکال پدا ہوتا ہے اشکال کی تشریف تو آپ کے سامنے میں نے کی تھی لیکن آپ بھول گئے ہوں گے امید تو یہی ہے اس لیے دوبارہ اشکال پیش کرتا ہوں تاکہ جواب کے سمجھنے میں آزانی ہو جمہور کے قول کے مطابق تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے ایک حدیث حسن بھی ہو سکتی ہے اس کی کے ساتھ غریب بھی ہو سکتی ہے وجہ یہ ہے کہ حسن کے معنی ہے وہ حدیث جس کا راوی خفیف الزبط ہو جو صحیح کے شرائط ہیں حدیث صحیح کے شرائط بتایا تھے میں نے پانچ ہے ایک ہے عادل ہونا ایک ہے ضابط ہونا اور ایک ہے سند کا متصل ہونا اور ایک ہے شاز نہ ہونا اور اس میں کوئی علت کا نہ ہونا یہ پانچ شرطیں جس حدیث میں پائی جاتی ہیں اس حدیث کا نام ہے حدیث صحیح لیکن اسی میں سے ایک جو شرط ہے ضابط ہونا ضابط مانے حافظہ بڑا زبدست ہونا اس میں اگر تھوڑی کمی ہو جاتی ہے بہت کمی نہیں بہت کمی ہو تو ضعیف ہو جائے گا لیکن اعلیٰ درجہ کا ضابط نہیں ہے لے تھوڑا ایسی کچھ کمی ہے اس کے اندر حافظہ کی گناہ تو ایسی حدیث کا نام جس کا راوی ایسا ہو حسن ہے تو حسن میں اور صحیح کی تعریف میں فرم اتنا ہی ہے بس کہ صحیح کا راوی جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجہ کا ضابط اور حافظ ہوتا ہے اور حسن کا جو راوی ہوتا ہے چاہے ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو جتے بھی ہو وہ اگر خفیف الضبط ہو جائیں یعنی تھوڑا سا حافظہ ان کا کم ہو اعلیٰ درجہ کا نہ ہو تو وہ حدیث ہو جاتی ہے حسن یہ حسن کی تعریف ہے اور غریب کہتے ہیں اس حدیث کو جو ایک ہی سنت سے آئی ہو الحدیث الغریب وما یربا من وجہ واحد حدیث غریب وہ ہوتی ہے جو ایک ہی سنت سے ثابت ہو ایک ہی سنت سے آئی ہو اب ظاہر بات ہے کہ حدیث حسن اور غریب میں کوئی تعریض نہیں ہے ایک حدیث حسن ہو اور وہی حدیث غریب ہو ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث غریب کا مانا تو ہے ایک ہی سنت سے آنے والی حدیث اگر وہی حدیث جو ایک سنت سے آئی ہے اس کا راوی ذرا سا حافظے میں کم ہو تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ حسن ہوئی ہے تو سنت ایک ہے اور اس کا جو راوی ہے وہ حافظے میں اعلیٰ درجہ کا نہیں ہے تو اس کا نام حسن بھی ہو جائے گا اور اسی کا نام غریب بھی ہو جائے گا لہذا غریب میں اور حسن میں کوئی تعارض اور تزاد نہیں ہے جمہور کا قول یہ ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے حسن کی جو تعریف کی ہے وہ جمہور سے ہٹ کر ہے اس کے بارے میں بھی بحث پہلے گزری ہے جمہور تو یہ کہتے ہیں حسن کی تعریف میں لیکن امام ترمیزی خود اپنی کتاب العلل میں جو آپ کی کتاب کی آخیر میں لگی ہوئی ہے اس کے اندر حسن کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ حسن ہمارے نزدیک وہ حدیث ہے جس کو کئی طرق سے روایت کیا گیا ہو الحدیث الحسن عندنا وحدیث یروع من اوجہن یعنی کئی طرق سے کئی سندوں سے وہ روایت کی گئی ہو اور اس کا روایت متہم بلکذیب نہ ہو اور اس میں شزوز نہ ہو یہ تین باتیں کہیں امام ترمیزی نے ان کے نزدیک حدیث حسن وہ ہے جو ایک سند سے نہیں کئی سندوں سے آئی ہو اور اس میں شزوز نہ ہو اور اس کے اندر جو روایت موجود ہے وہ متہم بلکذیب نہ ہو یعنی اس کے اوپر جھوٹ کا انظام آیا ہوا نہ ہو اگر کوئی حدیث ایسی مل جاتی ہے تو اس کا نام امام ترمیزی کے نزدیک حسن ہوتا ہے تو امام ترمیزی نے جمہور سے ہٹ کر یہ بات کہی ہے اب ان کے قول پر یہاں اعتراض ہوگا کیا اعتراض ہوگا کہ امام ترمیزی کہہ رہے ہیں حازہ حدیث حسن کہ یہ حدیث حسن ہے حسن کے معنی کیا بتا ہے جو کئی طرق سے کئی سندوں سے آئی ہو ہے نا اب اسی کے فوراً بات کہتے ہیں غریب یہ حدیث غریب بھی ہے غریب کے معنی ہیں جو ایک سند سے آئی ہو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ امام ترمیزی ایک حدیث کو حسن بھی بول رہے ہیں جس کا معنی ہی ہے ان کے نزدیک کہ کئی سندوں سے آئی ہو اور غریب بھی بول رہے ہیں جبکہ غریب کے معنی یہ ہیں کہ ایک ہی سند سے آئی ہو تو اب یہ دونوں باتیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں ایک ہی حدیث بے ایک وقت غریب بھی ہو اور وہی حدیث حسن بھی ہو جو امام ترمیزی کے خوال کے مطابق یہ ناممکن ہے لہذا امام ترمیزی پر یہ سخت اشکال واقع ہوا یہاں پر کہ امام ترمیزی نے یہ کیسے کہہ دیا حادہ حدیث الحسن غریب کہ یہ حدیث حسن بھی ہے جو کئی ترک شائی ہے اور یہ غریب بھی ہے ایک ہی ایک سند سے آئی یہ تو جمع بززدین ہو گیا زدوں کو جمع کرنا ایسا تو ناممکن ہے یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی کہنے لگے یہ وقت رات اور دن ہے کیسا ہوسکتا ہے رات بھی یا دن بھی اب یہ ساڑھے دس وجہ کا وقت رات اور دن ہے حادہ لیلن بنہار ممکن ہے اب لیل ہے تو نہار نہیں ہے نہار ہے تو دن نہیں ہے رات ہے تو دن ہے رات ہے تو دن نہیں ہے دن ہے تو رات نہیں ہے یہ دونوں جیسے جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح امام ترمیزی کے قول کے مطابق حسن اور غریب دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا یہ ہے سخت اشکال امام ترمیزی کی اس عبارت پر لیکن امام ترمیزی وہ ایک جگہ یہاں کہہ کے نہیں ہے یہاں اگر ایک جگہ بول کے چلے جاتے نا تو ہم کہتے ہیں شاید کچھ غلطی ہو گئی ہوگی بھول ہو گئی ہوگی بھول کی وجہ سے بیچارے لکھ کے چلے گئے اسے ہم تصحیح کر دے گئے نہیں ایسا تو وہ سنگڑوں جگہ کہتے ہیں ایسا تو وہ سنگڑوں جگہ کہتے ہیں حضا حدیث ان حسن ان غریب حضا حدیث ان صحیح ان غریب صحیح کے ساتھ بھی لگاتے ہیں تو صحیح کے ساتھ بھی غریب لگاتے ہیں حسن کے ساتھ بھی غریب لگاتے ہیں تو ہم سوال یہ پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ دونوں کیسے جمع ہو گئے اس اشکال کے کئی جوابات دیئے گئے ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے جو حافظ ابن حجر اسقالانی نے دیا ہے کہ امام ترمزی جہاں حسن ان غریب ان کہتے ہیں وہاں پر وہ اپنی اسطلاح نہیں جمہور کی اسطلاح کا حسن استعمال کرتے ہیں دماغ کو حاضر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے سمجھ میں آ گیا جواب یا نہیں آیا بلو کیا مطلب نکلا کوئی تشریح کرو کھڑے ہوں کے اس جواب کی تشریح کرو کیا ہے اور اعتراض کا جواب کیسا ہوا اور جواب سے کیسے اعتراض ختم ہوا وہ بتاؤ کوئی بتا سکتے نہیں کتاب رکھ دونے چاہیے جمہور کے تعریف ہے خفیف الزبت ہوا باقی صحیح کے جو شرائط انچار شرائط ہوئی ہیں تو خفیف الزبت ہونا اور غریب یعنی ایک حسانت سے آئی ہوئی ہو کہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو یہاں پر حسن غریب ان کو حسن تو حسن کے معنی یہاں جمہور کی اسطلاح کے مطابق ہوگئے تو جمہور کے قول کے مطابق حسن اور غریب میں کوئی تعرض نہیں ہے تو امام بن حجر اسقلانی یہ کہتے ہیں کہ امام ترمیزی جہاں صرف حسن بولے وہاں تو وہ تعریف مراد ہوتی ہے جو انہوں نے بیان کی اور جہاں حسن کے ساتھ وہ غریب بھی لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جمہور کی اسطلاح کے مطابق یہاں حسن مراد لے رہے ہیں لہذا دونوں بطوں میں کوئی تعرض نہیں رہا یہ ایک جواب ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ امام ترمیزی نے جہاں پر حسن یہاں کہا ہے وہاں حسن لی غیرہی مراد ہے حسن لی ذاتہی مراد ہے کیا مراد ہے حسن لی ذاتہی مراد ہے حسن لی غیرہی مراد نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ حسن لی ذاتہی وہ حدیث ہے جس کی ابھی تعریف آپ نے سنی اور حسن لی غیرہی ہی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سندوں کے اندر تھوڑی سی کمی ہو یعنی رادیوں کا زوف وہاں پر کام کر رہا ہو ضعیف ہو لیکن کئی سندوں سے آئی ہوئی ہو کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے وہ حسن لی غیرہی ہی کہلاتی ہے اس لیے کہ دو چار ضعیف ضعیف حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے یعنی کئی جمع ہو گئی تو وہ حسن بن گئی حسن لی غیرہی ہی بن گئی تو یہاں امام ترمیزی کے اس قول میں حسن لی غیرہی مراد نہیں ہے حسن لی ذاتہی مراد ہے یہ بعض لوگوں نے جواب دیا لیکن اس جواب پر پھر اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ بھئی امام ترمیزی کے پاس تو حسن کی تعریفی وہ ہے جس کے اندر کئی سندے ہو وہ تو حسن لی ذاتی ہی حسن لی غیرہی یہ الگ الگ تقسیم کر کے نہیں بول رہے بلکہ امام ترمیزی تو حسن کی تعریف ہی کہ اندر یہ قید لگا رہے ہیں یوروہ من اوجوہن کسیرا بہت ساری سندوں سے وہ ثابت ہو یہ جواب کوئی معقول جواب نہیں ہے اس یہ جواب قابل رد ہے تیسرا جواب اس کا یہ دیا ہے اور یہ جواب صحیح ہے علامہ انمرشاہ کشمیرین احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ مختلف لوگوں نے اس اعتراض کے مختلف جوابات دیے ہیں لیکن ہر جواب میں اشکال موجود ہے کوئی بھی جواب ایسا نہیں ہے جو قابل اشکال نہ ہو پھر حضرت نے اپنی طرف سے اس کا ایک جواب دیا اور وہ جواب زیادہ لائق توجہ ہے قابل اتمنان ہے مزیل اشکال ہے حضرت نے اس کے جواب کے اندر یہ فرمایا کہ اگر ہم امام ترمیزی کے اقوال کو جو حسن کے بارے میں انہوں نے کہے ہیں اور غریب کی تفسیر میں انہوں نے لکھے ہیں دونوں کو اگر پڑھنے تو اشکال ختم اب اشکال اس لیے پیش آگیا کہ صرف حسن حسن کی تعریف پر تو توجہ دے رہے کہ امام ترمیزی نے حسن کی تعریف کیا کی انہوں نے حسن کی تعریف میں لکھ دیا کہ حسن ہمارا نزدیک وہ ہے جو کئی ترق سے ثابت ہو کئی سندوں کے ساتھ ثابت ہو اور اس کا رابی متہم بالکذیب نہ ہو اور اس کے اندر شزوز نہ پایا جاتا ہو یہ تو پڑھ دیا اس لیے اشکال ہو گیا لیکن غریب کسے کہتے ہیں امام ترمیزی کے پاس وہ بھی تو دیکھو اس کو نہیں دیکھ رہے اشکال کر رہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غریب کیا ہے انہوں نے اس کی تشریف خود کتاب العلل میں تفسیز لکھی ہے انہوں نے غریب کی قیم اس میں بیان کیے یہ غریب وہ ہوتا ہے جو ایک ہی ایک سنت سے ثابت ہو عام طور پر غریب کے یہی مانے بیان کیے جاتے ہیں اسی کو لے کر اشکال بارد ہوا لیکن امام ترمیزی نے آگے چل کر بتایا ہے کتاب العلل کے اندر کہ غریب جس طرح اس حدیث کو کہتے ہیں جو ایک ہی سنت سے آئی ہو اسی طریقے پر غریب اس سنت کو بھی بولتے ہیں جو کئی سنتوں سے آئی ہو لیکن اس کے متن کے اندر کوئی لفظ ایسا ہو جو ایک ہی راوی بیان کر رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ایک حدیث ہے اور اس حدیث کی کئی سنتیں ہیں کئی لوگ رواد کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک لفظ ایسا آ گیا ہے جو ایک ہی راوی بیان کرتا ہے باقی سب راوی وہ لفظ نہیں بیان کر دے تو امام ترمیزی بتا رہے ہیں کہ اس کا نام بھی غریب ہے اس کی ایک مثال لے لیجئے کتاب الیلل آپ پڑے ہوتے تو اچھا تھا میں عام طور پر پہلے پڑا دیتا تھا اسے لیکن یہ بار موقع نہیں ملا دنشتہ بار بھی موقع نہیں ملا اس کتاب پر میری تعلیقات بھی ہیں تحقیق و تعلیق کے ساتھ الگ سے شائع ہوئی ہے وہ وہ آپ لوگ خرید لیجئے یا مل جائے گی اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کے اندر جتنا جتنے نسخے تھے کتاب الیلل کے جو میسر آسکے اس میں کچھ مختوتات بھی تھے تو ان مختوتات کو سامنے رکھا مطبوعات کو سامنے رکھا تقریباً دس نسخوں کو سامنے رکھ کر وہ نسخہ میں نے مرتب کیا ہے اسے کے کافی گڑبن ہوتی ہے اس میں پرانی چیز سلیہ آ رہی ہے تو اس کو ہم نے ایڈیٹ کیا اور اس کو شائع کیا اور اس کے اوپر جو ہے ہاشیہ بھی لکھا ہے تو اگر وہ پڑھ لیں تو یہ ساری باتیں سامنے آئیں تو امام ترمیزی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی سند کو غریب اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ آئی تو ہے کئی سندوں سے لیکن اس میں ایک لفظ ایک ہی راوی بول رہا ہے کوئی اور نہیں بول رہا ہے اس کا نام ہو گیا غریب اس کی مثال وہاں کو کچھ اور دی گئی ہے میرے ذہن میں ایک اور مثال اس کی آگئی اس کو ایک حدیث ہے مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر صدقت الفطر کو واجب قرار دیا فرزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقت الفطری علا کل علا کل خر و عبد و سغیر و کبیر و ذکر و انسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقت الفطر کو واجب قرار دیا ہے ہر مرد پر ہر عورت پر ہر آزاد پر ہر غلام پر ہر بڑے پر ہر چھوٹے پر یہ حدیث ہے عام طور پر رابی اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں لیکن امام مالک اس کی صلت جب اس کو بیان جب کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں اور وہ لفظ ہے مسلم علا کل حر و عبد و عبد و عبد کے ساتھ مسلم لگا دیتے ہیں اب دیکھو دوسرا کوئی رابی مسلم نہیں بول رہا ہے بلکہ امام مالک یہاں مسلم کی قد لگا رہے ہیں تو یہ ایک لفظ جو اضافے کے ساتھ آ رہا ہے امام مالک کی روایت میں تو کیا کہا جائے گا وہ حدیث غریب ہے اگرچہ وہ حدیث کئی سالت ہو سائی ہے لیکن اس میں ایک رابی ایک لفظ کا اضافہ کر کے بول رہا ہے تو امام ترمیزی بتاتے ہیں کہ اس کا نام بھی غریب ہے جب آپ نے اسمہ لیا تو اب اشکال کی طرف آئیے اشکال ختم ہو گیا اس یہ کہ امام ترمیزی یہ جو بول رہے ہیں حازہ حدیث حسن اس کا مطلب ہے کئی سندوں سے آئی ہو اور غریب جو بول رہے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ کئی سندیں ہونے کے باوجود اس کے کسی لفظ میں اضافہ ہو گیا ہو تو اب دونوں جمع ہو گئے کے نہیں ہو گئے ایک حدیث حسن بھی ہے کئی ترخ سے آئی ہے اور غریب بھی اس لیے ہے کہ اس کے ایک لفظ ایک ہی راوی بول رہا ہے تو اس اعتبار سے امام ترمیزی نے یہاں پر حدیث حسن غریب کہا یہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے جو میں نے بیان کی اور یہ واقعی قابل توجہ بھی ہے اور مزیر اشکال بھی ہے یہ رہ گئی تھی بات اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا آگے کہتے ہیں واقع بردہ ابن عبداللہ علیہ علیہ موسیٰ اسمہ عامر ابن عبداللہ ابن قیس الاشری ابو بردہ ابن عبداللہ علیہ موسیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے ساہمزادے یہ روایت انی سے ہے ان یوسف ابن ابی بردہ تا ان ابی ہی یوسف ابن ابی بردہ یعنی ابی بردہ کے ساہمزادے یوسف روایت کر رہے ہیں ان ابی ہی اپنے والد یعنی ابو بردہ سے یہ ابو بردہ کون ہے امام ترمیزی کہتے ہیں وہ ابی بردہ ابن ابی موسیٰ ان کا نام عامر بن عبداللہ ابن قیس الاشری ہے عامر بن عبداللہ ابو موسیٰ اشری کا نام تھا عبداللہ ابن قیس ان کے بیٹے کا نام تھا عامر اور عبداللہ بن قیس کی کنیت تھی ابو موسیٰ اشری اور ان کے بیٹے کی کنیت ہے ابو بردہ اور وہ کے اندر بڑا دستور اس بات کا تھا کہ ہر آدمی کی کوئی کنیت ضرور ہوا تبی یعنی کنیت سے بکارتے تھے جو اس کے بیٹے کلام سے عام طور پر ہوتی تھی اب ابو بردہ ان کے بیٹے بردہ تھے اسی ان کا نام ابو بردہ پڑ گیا اصل نام تو ان کا عامر ہے لیکن عرب کے اندر نام لے کر بکارنے کو کچھ اچھا نہیں سمجھ دیتے عام لوگوں جو ہے ذرا بڑے لوگوں کو بڑے لوگوں کو نام لے کر نہیں بول دیتے ان کی کنیت کے ساتھ ان سے خطاب ہوتا تھا ان کی کنیت کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی لوگ جو ہے اب القاسم کہہ کر بکارتے تھے یہ آپ کی کنیت تھی محمد کہہ کر نہیں بکارتے تھے تافر لوگ بھی یہودی لوگ بھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ واجت کرنی ہوتی تو کہتے ہیں یا عبا القاسم یا عبا القاسم یعنی قاسم کے باپ حضورﷺ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا تو قاسم کے نام سے حضور کی کنیت بنی ابوالقاضی تو بہرحال یہ بتا دیا امام ترمیزی نے آگے کہتے ہیں وَلَا نَعْرِفُ فِي هَذَ الْبَابِ إِلَّا حَدِيثَ عائشہ رضی اللہ عنہ ہم اس باب میں سوائے امام حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کے کوئی اور حدیث نہیں پاتے نہیں جانتے امام ترمیزی کہتے ہیں کہ اس باب میں کون سا باب ہے خروج من الخلا کا باب یعنی بید الخلا سے نکلنے پر کیا دعا پڑھنا چاہیے حدیث عائشہ تو آپ نے پڑھ لی امام ترمیزی کہتے ہیں کہ اس ایک حدیث کے سوا ہمیں کوئی حدیث اس باب کی نہیں مانو امام ترمیزی نے ایک بات اپنے علم کے مطابق کئی ان کے علم میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث موجود نہیں کی کسی انہوں نے یہ بات کہی کہ لَا نَعْلِفُ فِيهَذَ الْبَابِ اِلَّا حدیث عائشہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس باب میں اور حدیثیں بھی موجود ہیں تقریباً پانچ حدیثیں اور صحابہ اکرام سے اس سلسلے میں مروی ہیں حضرت انس سے اس سلسلے میں روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری سے اس سلسلے میں روایت ہے عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے اور اس کے اندر ایک دوسری دعا بھی آئی ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے نکلتے تھے تو یہاں تو کیا آئی دعا وہ فرانت لیکن ان حدیثوں میں وہ دعا ہے جو آپ کو یاد ہوگی ہم دور پر الحمدللہ اللہ ازہب عنی الْعَزَا وَعَافَانِ اور بعض روایتوں میں یوں ہے الحمدللہ اللہ اَبْقَا فِيَّ مَا يَنْفَعُنِ وَأَزْحَبَ عَنِّ مَا يُذِرُنِ مَا يَذُرُنِ یعنی تمام تاریفِ اُس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اندر سے گندگی کو نکال کر مجھ کو آفیت عطا فرمائی دوسری حدیث کا ترجمہ ہے الحمدللہ اللہ تمام تاریفِ اُس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اندر وہ باقی رکھا جو مجھے نفع دینے والا جو کھایا جو پیا اس میں جو مجھے نفع دینے والا ہے وہ میرے جسم میں اللہ نے باقی رکھا اور جو مجھے نقصان پہنچانے والا تھا عذیت دینے والا تھا اللہ نے اس کو باہر رکھا دیا اللہ کا عجیب سسٹم ہے جب آپ کھاتے ہیں کھانا تو وہ اندر جاتا ہے جو آپ کے نفع کا ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کے جسم کے اندر حضم ہو جاتا ہے اور حضم ہو کر آپ کی مختلف قوتوں کو تقویت دیتا ہے کچھ آنکھ میں طاقت دیتا ہے کچھ مو میں طاقت پہنچاتا ہے کچھ دل میں طاقت پہنچاتا ہے کچھ ہاتھ پیر میں طاقت پہنچاتا ہے کچھ کمر میں طاقت پہنچاتا ہے اس طرح جسم کے آزا میں طاقت پہنچا دیتا ہے جو بھی ہم نے کہا وہ اندر گیا اور ہماری تقویت کا باعث بن گیا یہ ہے ما ابقانی فیہ جو مجھے نفع دینے والا فائدہ دینے والا اس کو میرے جسم میں برقرار رکھا اور جو نفع بخش نہیں تھا فضول مادہ اس کو باہر نکال دیا اسی لئے اس کا نام یہ فضلہ ہے جو نکلتا اس کا نام کیا ہے فضلہ فضلہ کے معنی فضول نفع بخش نہیں تو چونکہ دنیاوی غزاؤں کے اندر دو قسم کا مادہ ہے کچھ وہ جو نفع بخش کچھ وہ جو غیر نفع بخش نفع بخش اندر رہ جاتا ہے جو غیر نفع بخش ہے وہ باہر نکل جاتا ہے وہ اندر باقی رہ جائے تو وہ کوئی انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کبھی پیشاب نہ ہوا کبھی استنجا نہ ہوا تو آدمی پریشان ہو جائے لوٹ جائے بے قرار ہو جائے کوئی کام نہ کر سکے اس یہ کہ جو نکلنے کی چیز تھی وہ نہیں نکلی جو نہیں نکلنے کی ہے وہ نہ نکلے تو کوئی پریشانی نہیں وہ تو جسم میں چلی گئی نفع بخش ہے لیکن جو نکلنے کی ہے وہ نکلنا چاہیے باہر نہیں نکلے تو تکلیف اسی اللہ کی تعریف کرتے ہیں جب وہ نکل جاتا ہے مادہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اندر سے گندگی کو تکلیف دے چیز کو نکال کر مجھ کو آفیت عطا فرمائی ازہب عنی العذاب و آفانی اتنی پیاری دعا ہے کتنی قیمتی دعا ہے دعائیں پڑھنا چاہیے ہر وقت اس کی لگن بھی رہنا چاہیے اس لیے کہ بہت کارامت چیز ہے ایک بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی ایک بہت بڑے اللہ حوالے سے جن کا نام تھا حضرت سماغ بن حرب رضی اللہ رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے ہیں بہت بڑے عابد زاہد لوگوں میں سے گزرے ہیں بادشاہ نے ان سے کہا کہ حضرت آپ بہت اونچے مقام کے ہیں کوئی نصیت فرما دی لیے انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے پیاس لگ رہی ہو شدید پیاس میں آپ مبتلا ہو اور پانی کہیں نہ مل رہا ہو اچانک ایک آدمی سامنے آئے اور اس کے ہاتھ میں ایک کٹوڑا ہو اور اس کے اندر پانی ہو اور آپ اس سے کہیں کہ بھائی پانی پلا دو اور وہ کہیں میں پانی آپ کو یہ ایک کٹوڑا پانی آدھی سلطنت کے عوض دے سکتا ہوں آپ کی آدھی سلطنت مجھے دے دو یہ پانی آپ کو دے دو آپ کیا کریں گے بادشاہ سوچنے لگا اس کے بعد میں کہاں کہ اگر ایسا موقع ہوگا سخت پیاس لگ رہی ہو جان پہ بنی ہوئی ہو ایسا لگ رہا ہو کہ حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں بچنا میرا مشکل ہے اور ایک آدمی کٹوڑا دکھا کر کہے اپنی آدھی سلطنت دے دو تو میں پانی دوں گا تو میں وہ آدھی سلطنت دے کر پانی پی لوں گا تاکہ میری جان بچ جائے انہوں نے کہا آپ سوچئے کہ آپ نے کٹوڑا لے کے پی لیا آدھی سلطنت دے دیا بھی آدھی باقی آپ کے پاس پھر انہوں نے کہا وہ پانی آپ نے پیا وہ پانی اندر جا کر اندر ہی رہ گیا باہر نے نکلا پیشاپ پر بندش کر گئی پیٹ بڑا ہونے لگا تقریب بڑھنے لگی سب ڈاکٹروں نے دیکھ دیکھ کر کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ایسے میں ایک ڈاکٹر صاحب سامنے آئے انہوں نے کہا کہ اس کا علاج میرے پاس ہے تیر بہدف علاج ادھر دبا دوں گا ادھر پیشاپ نکلے گا اس کا نام ہے تیر بہدف تیر بہدف علاج دوں گا لیکن اس کی قیمت آدھی آپ کی سلطنت ہے حضور بتا یہ کیا کریں گے انہوں نے کہا بھئی مرتا کیا نہ کرتا مرتا کیا نہ کرتا حکومت دے دوں گا جان بچا لوں گا انہوں نے کہا دیکھئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پوری سلطنت ایک کٹورہ پانی اور ایک کٹورہ پیشاو ہے یہی آپ کی سلطنت ہے یہ آپ یاد رکھ لیجئے گر بنا کے رکھ لیجئے اس کو ہمیشہ پلوں میں بان کے رکھ لیجئے یہی میری نصیحت آیا یہ انہوں نے نصیحت فرمائی تو بھئی ہے اسی چیز ہے کہ اگر نہ نکلے تو انسان پریشان ہو جائے ایک جگہ پر یہ خصہ لطیفہ خصہ پیش آیا کہ ایک آدمی کو پیشا پہ بندش لگ گئی پیشا بھی نہیں ہو رہا ہے تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے حکیم صاحب پرانے زمانے کے بہت بھاری حکیم تھے لوگ جو ہے ان کے پاس میں گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے زمانے میں عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ مریض کے پاس خود ڈاکٹر پہنچتے تھے اس زمانے میں ہاسپیڈالوں کا ریواج نہیں تھا حکیم صاحب کو گھر میں بلا کے لاتے تھے میں نے اپنے بچپن میں یہ صورتحال دیکھئی ہے ڈاکٹر لوگ گھروں کو آتے تھے مریض کو جو جا نہیں سکتا تھا ان کے پاس تو بلا کسی تکلف کے گھروں کو آ جاتے تھے حکیم صاحب آنا آ جاتے تھے تو حکیم صاحب نے سننے کے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا علاج کرنے کے لیے آ جاؤں گا لیکن جو ہے اس کی فیس پانچ سو روپے ہے پانچ سو زمانے میں قرآن زمانے میں پانچ سو روپے کا مطلب پچاس ہزار کی طرح ہوگا شاید پانچ سو روپے خیر مرتا کیا نہ کرتا وہی قصہ وہی قصہ نے کہا آ جائیے وہ لے کے چلے گئے انہوں نے مریض کو ادھر 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 دیکھا دیکھنے کے بعد گھر والوں سے کہا کہ بھائی خربوزے کے چھلکے لے کے آو اب وہ گئے خربوزے کا دور ہوگا جا کر خربوزے کے چھلکے لے کے آئے خربوزہ لائے کاٹے چھلکے لائے ان کو دیا انہوں نے کہا ان سارے چھلکوں کو سل کے اوپر پیس ہو اس کو پیس دیا گیا انہوں نے کہا پانی کا ایک گلاس لاؤ پانی بھر کے گلاس لائیا تو انہوں نے وہ جو پیس تھا کسا ہوا وہ اس میں ڈال کر ایک چمچے سے خوب ہلایا اور ہلا کر اس بیمار کو پیلایا پیلاکتے ہی کھٹ سے پیش آف شروع ہو گئے ایسی دبا اب یہ گھر والے جو تھے نا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چھلکے بھی ہمارے پانی بھی ہمارا محنت بھی ہماری ہے سب ہمارا وہ پانچ سو روپے ان کو دینا ہے دل نہیں مانا اتنے چھوٹے سے علاج کے لیے پہلے تو بڑا نظر آ رہا تھا وہ حکیم صاحب کی تدبیر کے بعد ہلکا نظر آنے لگا تیسی بات کیلئے پانچ سو روپے کیا ہے اس کے تدب انہوں نے ان کو ڈھائی سو پہلے پہنک دے دیئے اور کہاں ڈھائی سو بعد ملے گئے لیکن ٹھگاتے رہے ٹھگاتے رہے دیا ہی ایک دو سال کے بعد اس آدمی کو پھر وہی بیماری آگئی اسی آدمی کو اسی گھر میں وہی بیماری پھر دوبارہ آگئی دھائی سو دیا نہیں تھا انہوں نے وہ ایسے ہی باقی تھے خیر زمانہ گزر کے دو سال کے بعد دھائی سال کے بعد جب بیماری دوبارہ آگئی تو انہوں نے کیا کیا ہم کو تو علاج معلومی ہے اب حکیم کی کیا ضرورت تو لہذا جا کر وہ خربوز آلائے چھلکا نکالے پیس پیس کر اس کو پلاتے رہے لیکن کتنا بھی پلاؤ پیٹ بڑا ہو رہا ہے اور علاج نہیں ہو رہا بہت پریشان ہو گئے کہ بھئی علاج ہم کر رہے وہ ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا تو پورا ہم علاج کر رہے ہیں تو بلکل نہیں ہو رہا ہے اور پیٹ بڑھ جا رہا ہے اور تکلیف بڑھ جا رہی ہے وہ چھیخیں مار رہا ہے پھر ہم مجبوراں پھر انہی حکیم صاحب کے باس پر جا کر کہاں تو انہوں نے کہاں وہ پہلے کے دھائی سو رکھ دو اور اب کے پانچ سو رکھ دو اس کے بعد چلوں گا اب کیا مجبوری تھی رکھ دیا رکھ کر انہوں کو لے کے گئے انہوں نے جا کر جو ہے اس کو دیکھا دیکھنے کے بعد پھر وہ ہی کہاں انہوں نے حکیم صاحب نے چھلکے لاؤ اب یہ سب اندر سے پریشان چھلکے تو ہم پلا چکے ہیں اب حکیم صاحب کی وہ ہی چھلکے پلائیں گے تو پندگ نہ سے پریشان تو کسی نے دویز بان سے کہاں کہ حکیم صاحب ہم وہ چھلکے بھی پلا چکے ہیں اب وہ چھلکے بھی پلا چکے ہیں پلا چکے کروی نہیں ہوا نہیں ہوا کیسا پلایا تھا وہ جیسا آپ نے پہلے پلایا تھا وہ اسے ہی پلایا تھا پانی گرم تھا تھنڈا تھا تھنڈے پانی میں پلایا تھا اے تم بے وفوف ہو جاؤ چھلکے لاؤں اب وہ پھر چھلکے لائے انہوں نے کہا پیسو پیسنے کے بعد پھر اس کے پانی مگایا ہو اب کہاں گرم پانی لو اب گرم پانی میں اس کو لائے لا کے اس کو ملا کے اس کو پلا تھی پھر پشاو بھئی حکمت اس کا نام ہے لوگوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ نے ٹھنڈے پانی سے پلایا تھا اور انہوں نے کہا وہ زمانہ گرمی کا تھا یہ زمانہ سردی کا ہے اس سے نسخہ بدل گیا تھوڑے تھوڑے اس میں نسخہ بدل جاتا ہے سمجھے اس کا نام ہے حکمت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بڑی عقل چاہیے بڑی تدبیر چاہیے بہت کچھ نظر چاہیے غور و فکر چاہیے تب جا کر حکیم حکیم مندتا ہے آج کل کے حکیم تو حکیم نہیں ہے ان کے لئے حکمت نہیں ہے بس پڑھ لیا اور ہو گیا لیکن پہلے زمانے کے حکیم بڑے تدبیر والے ہوتے تھے اس کا نام حکمت حکیم ننو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے ان کی مجلسوں میں ہم لوگ شریک ہوتے تھے گنگو میں بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے فازل تھے اور اسی کے ساتھ بہت بڑے حکیم بھی تھے وہ ایسا بیٹھتے تھے اور ادھر ادھر کرسیاں رکھی ہوتی تھی اور آنے جانے والے بیٹھا کرتے تھے ہم لوگ بھی جا کے بیٹھتے تھے ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک مریض آیا تو حکیم صاحب بیان بھی کرتے رہتے تھے عجیب عجیب حقائق بیان کرتے رہتے تھے مجلس چلتی رہتی تھی بیچ بیچ میں کوئی آ جاتا تو جائے اس کو علاج دوا بھی دیتے رہتے تھے تو ایک مریض آیا مریض آ کر کہنے لگا کہ جو ہے وہ کسی بچے کو لائے اور کہا کہ اس کے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے بہت پریشان رہتا ہے انہوں نے دیکھا دیکھنے کے بعد اندر گئے جا کر ایک بس پندرہ میلٹ کے بعد آئے ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں آ کر اس آدمی کو انہوں نے چار پڑیاں دی اور کہا یہ تین پڑیاں لے لو اور ان کو مریض کو روزانہ پلانا ہے لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا کہ آج جس وقت میں پلائیں کل بھی اسی وقت میں پلانا پرسوئی اسی وقت میں پلانا ٹائم کا کوئی فرق نہیں کرنا بارہ بجے تو بالکل بارہ بجے گیارہ بجے تو گیارہ بجے تین دن یہ پلاؤں پھر اس کے بعد اور ایک پڑیاں اٹھا کے دی چوتھی پڑیاں اور دیکھ کر کہا کہ یہ جو پڑیاں ہے اس کو الگ رکھنا اور یہ چوتھے دن پلانا ہے اور اسی ٹیم پہ پلانا ہے جس ٹیم پہ تین دن پلائے فرق نہیں کرنا اور اس کو پلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں مریض ہے وہاں کھولنا بھی نہیں اس کو پڑیاں کو مریض کو ایک کمرے میں رکھو دروازے بند رکھو دریچے بند رکھو اور دوسرے کسی کمرے میں اس کو جو ہے لے جا کر اسے پانی میں گھول کر اسے کسی دھکنے سے دھک کر بند کر کے لے کے آؤ اور اس مریض سے کہو کہ مو کھول کے پڑا رہے لاتے ہی اس کے حلق بڑھو یہ انہوں نے کہا کھر وہ آدمی سمیلیا چلا گیا میں نے یہ پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے جو آپ نے اتنا سکتی بتایا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ حکمت ہے فرمایا کہ اس مریض کے پیٹ میں کیڑے ہیں اصل میں وہ کیڑوں کو باہر نکالنے کی دوا دینا تھا اس کی اصل دوا تو وہ ہے جو چوتھی پڑیا تھی جس سے کیڑے مر کر نکل جائیں گے لیکن تین دن اس سے پہلے کی جو دوا ہے وہ ان کی غزہ ہے اصل میں فیوریٹ ڈش کیڑوں کی یہ تین دن ان کو پھلانا ہے تو کہاں کہ یہ تین دن تک ایک ہی وقت میں جو ان کی مرغوب غزہ ہے وہ جاتی رہے گی پہلے دن گئی بہت شاک سے پینے لگے دوسرے دن گئی بہت شاک سے پینے لگے تیسرے دن گئی پھر شاک سے پینے لگے اور ان کو بھی اندازہ ہوگا ایک ہی وقت میں دوا آ رہی ہے ہم کو غزہ مل رہی ہے تو چوتھے دن مو کھولے بڑھے رہیں گے آج بھی آئے گی لیکن اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ انسان بھی اتنا ہوشیار نہیں ہوتا حقیم صاحب نے کہا کتنے ہوشیار ہوتے ہیں وہ انسان بھی اتنا ہوشیار نہیں ہوتا موس ان کے جو زہر ہے اس کی بس دور دور سے بھی ان کو آ جاتی ہے تو مو بند کر کے بڑھ جاتے ہیں اس لیے ہم نے کہا کہ دوسرے کمرے میں وہ پڑیا بناو ملاو کھولو یہاں سارے دروازے دریچے بند رکھو اور اسے کہاو مو کھول کے پڑا رہے اور اچھانک مو میں ڈال دو جب ایسا ہوگا تو ان کے مو میں وہ چلی جائے گی اور مرکت نکل جائے گی یہ ہے بھئی حکمت اس کا نام کیا ہے حکمت خیر بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی تو میں کہہ رہا تھا کہ اس باب میں اور حدیثیں بھی ہیں اور ان کے اندر یہ دعائیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی تقریباً پانچ حدیثیں موجود ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اور حدیثیں ہونے کے باوجود یہ کیسے لکھ دیا لا نعرف فی حاد البابی اللہ حدیث آئیشہ سوائے حضرت آئیشہ کی حدیث کے اس باب میں کوئی حدیث آئی نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق فرمایا ان کے سامنے نہیں آئی ہو سکتا ہے اسی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس سسرے میں کوئی اور حدیث نہیں جانتا لیکن دوسرے بزرگوں کے پاس وہ حدیثیں موجود ہیں کتابوں کے اندر وہ حدیث ہیں ابن اچا کے اندر حضرت انس کی حدیث موجود ہیں جو ابھی میں نے پڑھی اسی طرح عمال اليومی واللیلہ امام ابن السنی کی کتاب ہے اس کے اندر حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث موجود ہیں اسی طرح اور بعض کتابوں کے اندر دوسرے احادیث موجود ہیں بعض لوگوں نے یہ جواب دیا امام ترمیسی کے اس قول کا کہ امام ترمیسی یہاں جو بتا رہے ہیں کہ اس باب میں ہم سوائے حضرت عائشہ کے کوئی حدیث نہیں جانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث نہیں جانتے حدیثیں تو ہیں لیکن کچھ زوف اور کمزوری ہے ان کے لئے چنانچہ یہ پانچ حدیثیں کی طرف میں نے اشارہ دیا یہ سب حدیثیں ضعیف ضعیف حدیثیں ہیں ان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اسے امام ترمیسی نے کہا کہ اس باب میں ہم حضرت عائشہ کی حدیث کے سوا کوئی حدیث نہیں جانتے یعنی کوئی صحیح حدیث نہیں جانتے لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے اسے کہ امام ترمیسی ہر جگہ پر جہاں باب میں اشارہ کرتے ہیں حدیث کا وہاں ساری حدیثیں صحیح تھوڑا ہی ہوتی ہیں اب انہوں نے جگہ جگہ ہم کہا وفی الباب ان فلان ان فلان اس باب میں فلان فلان سے حدیثیں ہیں تو وہ ساری حدیثیں صحیح ہی نہیں ہوتی اس کے اندر ضعیف بھی ہوتی ہے اسے امام ترمیسی اس باب میں جو بول رہے ہیں کہ ہم سوائے حضرت عائشہ کی حدیث کے کوئی حدیث نہیں جانتے تو وہاں ہم یہ کیوں مراد لیں کہ صرف صحیح کے بارے میں بول رہے ہیں یہ کہا جائے گا کہ امام ترمیسی نے یہ اپنے علم کے مطابق یہ کہا ہے کہ میں نہیں جانتا احادیث موجود ہیں اگرچہ کہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد وہ باب آیا جو آج پڑھا گیا باب النحی ان استقبال القبلتی بغائدن او بول یہ باب بڑا لمبا چوڑا باب ہے یعنی اپنے مزامین کے اعتبار سے اور اس بارے میں علماء کے اختلافات کی وجہ سے اس باب میں بہت سارے مسالک ہیں بہت ساری احادیث ہیں اور بہت ساری بحثیں بھی ہیں اس وجہ سے یہ باب بڑا لمبا چوڑا باب ہے باب میں لکھا ہے بابون فی النحی ان استقبال القبلتی بغائدن او بول پیشاپ پاخانے کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنے کی ممانعت کا بیان پیشاپ کرتے وقت یا پاخانے کے وقت قبلے کا رخ نہیں ہونا چاہیے اب جیسے یہ ہے ہمارا قبلہ تو ہم اس طرح ادھر بیٹھ کر پیشاپ نہ کریں منع ہے یہ ہے باب اور اس میں حدیث لائے ہیں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائد فلا تستقبل القبلتا بغائدن ولا بولن ولا تستقبیروہا جب تم بیت الخلا جاؤ تو قبلے کا استقبال نہ کرو قبلے کی طرف رخ نہ کرو پیشاپ کرتے وقت تو پاخانہ کرتے وقت ولا تستد بیروہا اور نہ قبلے کو پیڑ دکھاؤ قبلے کی طرف رخ بھی نہ کرو قبلے کی طرف پیڑ بھی نہ کرو یعنی ادھر کر کے اگر کریں ادھر ہو جائے پیڑ یہ بھی منع ہے اس حدیث میں تو استقبال قبلہ بھی نہ کرو استدبار قبلہ بھی نہ کرو دونوں سے اس حدیث کے اندر وانا فرمایا اور کہا ولیکن شرقو او غربو ہاں لیکن مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف مشرق کدھر ہے ادھر ادھر مغرب ادھر اس میں ہے ولیکن شرقو او غربو ہمارے ہاں تو مشرق ادھر ہے مغرب ادھر ہے اور اتفاق سے قبلہ بھی ادھر ہی ہے لیکن یہ مدینہ کے لئے فرمایا تھا اور مدینہ کے رخ پر رہنے والے لوگوں کے لئے فرمایا تھا ولیکن شرقو او غربو مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا کرو کیوں اس لئے کہ مدینہ جو ہے وہ قابت اللہ کے ادھر واقع ہے قابت اللہ کے ادھر واقع ہے یعنی قابت اللہ وہاں ادھر ملے گا ہمارے ہاں تو ادھر آئے گا لیکن مدینہ سے دیکھیں گے تو ادھر رہے گا اس لئے وہاں ایسا ہے قبلہ اللہ کے نبی نے کہا استقبال قبلہ بھی نہ کرو استدبال قبلہ بھی نہ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف بیٹھا کرو جسے کے مشرق و مغرب میں وہاں قبلہ نہیں ہے اسے کے کعبہ جو ہے نا یہاں ہے تو کچھ ملک ادھر ہیں کچھ ملک ادھر ہیں کچھ ادھر بھی ہیں کچھ ادھر بھی ہیں دنیا بھر کے ممالک چاروں طرف پھیلے ہوئے انڈیا ادھر ہے انڈیا ادھر ہے بہت سے اور ملک بھی ہیں پاکستان ہے ادھر بملا دیش ہے اور برما ہے اور چیم ہے اور اسی طریقے پر افغانستان ہے یہ سارے ملک جو ہے ادھر واقع ہوتے ہیں اب ان لوگوں کے لئے تو قبلہ ادھر ہے اور اتفاق سے سورج کا نکلنے نکلنے کا اور یہ بھی اسی طرف کو واقع ہے لیکن کچھ ملک ادھر بھی ہیں مدینہ بھی ادھر آتا ہے کعبے کے اس طرف کچھ ملک ادھر ہیں کچھ ملک ادھر ہیں تو ہر ایک کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ بیت الخلا میں ہم قبلے کا رخ نہ کریں قبلے کی طرف پیٹھ نہ کریں ہماری طرف سے تو ادھر ادھر ہوگا ہے اور ادھر کے لوگوں کے لئے ادھر کرنا اور ادھر پیٹھ کرنا منع ہوگا اور ادھر والوں کے لئے ادھر قبلہ کا رخ آئے گا یہ ان کے لئے منع ہوگا اور ادھر بھی کرنا منع ہوگا ادھر والوں کے لئے ادھر اور ادھر منع ہوگا سمجھ بایا اس کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مدینہ والوں سے مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرو قبلے کی طرف نہ کرو اسے کہ ان کا قبلہ تو شمال و جنوب کی طرف واقع ہوتا ہے آگے ہے فقالا رابی نے کہا حضرت ابو ایوب انساری نے فقالا ابو ایوب انساری جو اس حدیث کے رابی ہے نا وہ فرما رہے ہیں قدیمنا الشام فوجدنا مراحیز قد بنیت مستقبل القبلہ فلن حریف عنہ ونستغفر اللہ ہم جب ملک شام گئے ملک شام فتح کرنے کے لئے ایک مہم روانہ کی گئی تھی اور اس کے اندر حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنو بھی تھے یہ حضرت ابو ایوب انساری کا آخری دور تھا کہتے ہیں فوجدنا مراحیزا تو ہم نے وہاں پر پایا بیت الخلاوں کو مراحیز مرحاز کی جمع ہے مرحاز بھی بیت الخلا کو کہتے ہیں مختلف الفاظ بیت الخلا کے لئے عرب کی زبان میں استعمال کیا جاتے ہیں ایسے الخلا عام طور پر پہلے بولتے تھے مراحیز بھی بولتے ہیں اور آج کل جو ہے دورت المیاہ بھی بولتے ہیں آج کل زیادہ یہی رائے لیں مکہ میں مدینہ میں عام طور پر بوڑوں پہ یہی لکھا وہ آپ کو دکھائی دے گا دورت المیاہ دورت المیاہ بھی بیت الخلا بڑے بڑے بوٹ ہر جگہ بیت الخلا پہ لکھے ہوئے ہیں حرم شریف سے متعلق جو بیت الخلا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یہی لغزم لے گا دورت المیاہ یہ سب الفاظ کنائی الفاظ ہیں اصل میں دورت المیاہ کا ترجمہ ہے پانی کا دوران چونکہ بیت الخلا میں پانی کا دوران چلتا رہتا ہے جو بھی جائے گا پانی استعمال کرے گا جو بھی جائے گا پانی استعمال کرے گا پانی کا دور چلتا رہتا ہوں دورت المیاہ اس کا نام رکھ دیا مرحاز کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو سفید کرنا کسی چیز کو سفید کرنا مطلب پاک کرنا تو مرحاز وہ جگہ ہے جہاں پر پاکی حاصل پی جاتی ہے کسی اس کا نام لگ دیا مرحاز تو کہتے ہیں فوجدنا مراحیزہ تو ہم نے وہاں پر بیت الخلاوں کو پایا قد بنیت مستقبل القبلہ کہ وہ بنا دیئے گئے ہیں قبلے کے رخ پر ملک شام غیروں کا ملک تھا صحابہ کرام نے جا کر اس کو فتح کیا تھا جب ان لوگوں نے فتح کیا اور وہاں ضرورت کے لیے بیت الخلاوں میں گئے تو دیکھا کہ سارے بیت الخلا قبلے کے رخ پر بنے ہوئی جسے کہ غیروں نے بنایا تھے وہ تو اب ان لوگوں کو جانا بھی پڑھتا تھا کیا کرتے تھے یہ کیسا جاتے تھے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فَنَنْ حَرِفُ عَنْحَا ہم اس سے انحراف کرتے تھے وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اور اللہ سے استغفار پڑھتے تھے انحراف کے کیا معنی ہیں اس کے اندر دو قول ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں انحراف سے مقصود ہے کہ جب بیت الخلا کو جاتے اور بیت الخلا قبلے کی رخ پر پاتے تو ذرا سا یوں کراس ہو کے بڑھ جاتے ہیں انحراف مانے کراس ہو جاتے تھے اب جیسے ایسا بنا ہوا ہے بیت الخلا ایسا نہیں جا سکتے تو کیا کرتے تھے بیٹھتے تھے لیکن ذرا ایسا کراس ہو جاتے تھے بیٹھنے میں تاکہ قبلے کا رخ نہ ہو سکے یہ ہے نن حریف کا ایک معنی اور چونکہ پوری طرح کراس ہو کے تو کام نہیں چلتا بیت الخلا جس مقصد سے گئے ہیں وہ مقصد پورا ہونا ہے تو ظاہر باتیں پوری طرح کراس ہو جائیں گے تو کیسا بیٹھیں گے نہیں بیٹھ سکتے تھوڑا سا کراس ہو جاتے تھے اور جتنا نیہ ہو سکتے تھے اس پر اللہ سے استعفار کرتے تھے اے اللہ ہم اتنا ہی بچ سکتے تھے بچ لیے جو نہیں بچ پائے تو ماف کر دینا دوسرا مطلب انحراف کا باز علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ان بیت الخلاوں سے ہی انحراف کرتے تھے یعنی وہاں جاتے ہی نہیں تھے ان میں جانا ہم کو گبارہ نہیں ہوتا تھا لہٰذا ان بیت الخلاوں کو چھوڑ دیتے تھے انحراف کا دوسرا مانا ہوا اب سوال پیدا ہوتا ہے وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهُ کا کیا مانا جب جاتے ہی نہیں تھے تو استغفار کیا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ استغفار ان لوگوں کے لیے کرتے تھے جنہوں نے بیت الخلاوں کو غلط طریقے سے بنا دیا تھا ہم ان بیت الخلاوں سے انحراف کرتے تھے یہاں نہیں جاتے تھے اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے تھے لیکن یہ بات غلط ہے متعدد حضرات علماء نے اس قول پر رج کیا ہے اس لیے غلط ہے جن لوگوں نے یہ بیت الخلا بنایا تھے وہ سارے کافر تھے وہ کافروں کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا اللہ نے قرآن میں فرمایا مَا كَانَ لِنَّبِي مَا كَانَ لِنَّبِي وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا اُلِقْ قُرْبَا نبی کے لیے بھی جائز نہیں اور مسلمانوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ استغفار کرے مشرقین و کافرین کے لیے ان کے لیے استغفار نہیں ہے تو یہ بنانے والے تو غیر مسلم تھے تو ان کے لیے استغفار کیوں کرے گے حضراتِ صحابہ اس یہ یہ قول غلط ہے صحیح قول وہ پہلا قولی ہے کہ ان حراف کے معنے ہیں تھوڑا سا کرس ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور استغفار کرتے تھے کہ اللہ ہم پوری طرح اس سے بچ نہیں سکے ضرورت کی بنیاد پر ایسا کر لیتے ہیں عام ماف کر دی یہ قول صحیح ہے یہ تو آپ کے سامنے حدیث ذکر کر دی تو باب ہے بابن نہیں ان استقبال القبلتی بغائتن او بول اور اس کے اندر حدیث یہ آئی اذا آتیتم الغائت فلا تستغمل القبلت بغائتن او بول ولا تستدبی روحا ولیکن شرکو او غرم اس کے بعد اور یہ سمجھنا ہے کہ اس سلسلے میں کئی مذاہب موجود ہیں علماء اکرام کے ایک مسئلہ مذہب یہ ہے کہ بیت الخلا میں استقبال بھی ناجائز استدبار بھی ناجائز ہے علل اطلاق علل اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہو تب بھی سہرہ وہ جنگل میں ہو تو تب بھی کھلی فضا میں آپ استنجا کے لئے گئے ہیں تو تب بھی گھر کے اندر بنے ہوئے بیت الخلا کے اندر ہو تو تب بھی تو اس مسئلہ کا حاصل ہے کہ استقبال قبلہ بھی اور استدبار قبلہ بھی چہرہ دکھانا بھی پیٹ دکھانا بھی دونوں حرام جنگل میں ہو تو بھی حرام گھروں کے اندر ہو تو بھی حرام یہ مسئلہ بہت سارے صحابہ کا ہے بہت سارے تابعین کا ہے اور قیمہ میں سے امام سفیان سوری کا ابن المبارک کا اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے دوسرا مسئلہ کے سسرے میں یہ ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں ناجائز ہیں لیکن سہرہ میں ناجائز ہیں بنیان میں نہیں سہرہ یعنی کھلی فضا میں جنگل میں اور منگل میں ہو تو ناجائز نہیں یعنی گھروں میں ہو آپ بید الخلا بنے ہوئے ہیں وہاں پر کر رہے ہیں تو یہ ناجائز نہیں یہ مسئلہ بھی متعدد صحابہ سے منقول ہے اور ایمہ میں سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اسی کے قائل امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ حضراتیں کہتے ہیں کہ اگر کھلی فضا میں بید الخلا کے لیے گیا ہے تب تو یہ ناجائز ہے استقبال بھی ناجائز استدبار بھی ناجائز لیکن اگر گھروں جنگر جیسے کہ بھی ہاں ہیں یہاں کوئی جائے تو کوئی منع نہیں دونوں منع نہیں نہ یہ منع نہ وہ منع تیسرا مسئلہ کی سلسلے میں یہ ہے کہ استقبال تو دونوں جگہ ناجائز اور استدبار دونوں جگہ جائز قبلے کی طرف چہرہ کرنا دونوں جگہ سہرہ میں بھی ناجائز اور بنیان میں بھی ناجائز لیکن استدبار یعنی پیڑ دیکھا کے کرنا دونوں جگہ جائز غالباً امام شافع امام ترمزی کا یہی مسئلہ ہے غالباً اس لیے کہاں کہ سراحت تو میں نے نہیں دیکھی لیکن ان کا باب بتا رہا ہے باب میں انہوں نے دیکھو کیا لکھا باب نحی فل استقبال قبلہ استدبار کا لفظی نہیں لائے سمجھے نا انہوں نے کہا کہ نہیں ہے منع ہے قبلے کو چہرہ دکھانا استدبار کا لفظی نہیں لائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس استقبال ناجائز ہے استدبار ناجائز نہیں اس لیے انہوں نے باب ہی ایسا قائم کیا یہ مسئلہ باز ایمہ سے منقول ہے اور چوتھا مسئلہ کی سلسلہ میں یہ ہے کہ استقبال بھی استدبار بھی سہرہ میں بھی بنیان میں بھی سب جگہ جائز ہیں سب یعنی منع ہی نہیں یہ یہ چار مسئلہ ہو گئے پہلے پہلے مسئلہ والوں کی دلیل یہ پہلی حدیث ہے جو اس باب میں آئی بہلے دونوں کو اللہ کے رسول نے ناجائز خرار دیا اور کہا کہ نہ استقبال کرو قبلے کا نہ استدبار کرو نہ پیر دکھاؤ نہ چہرہ دکھاؤ اور چونکہ علی اطلاق اللہ کے نبی نے کہا تو اس میں انہوں نے یہ بھی نکال لیا سہرہ میں بنیان میں سب جگہ اس کو شامل ہے جیسے اللہ کے نبی نے کوئی تشریع نہیں کی تفریق نہیں کی سہرہ میں الگ حکم ہے بنیان میں الگ حکم ہے جب الگ الگ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تو یہ علی اطلاق سب پر شامل ہو گا یہ ہے پہلے مسلک والوں کی دلیل دوسرا مسلک جو امام شافعی اور امام احمد بن حمل کا ہے اوروں نے اگلے باپ کی حدیث سے اس تلال کیا ہے امام ترمیزی نئے اگلے باپ میں وہ حدیث بیان کی ہے اور اس کے اوپر باپ باندھا ہے اس بارے میں جو رخصت آئی ہے اجازت آئی ہے اس کا بیان اس کے اندر ایک حدیث ہے حضرت دوسرا نہیں سیڑھیاں ہوں گی سیڑھیوں سے چڑھ گئے تو وہاں پر میں نے دیکھا رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حاجت ہی میں نے اللہ کے رسول کو اپنی حاجت کرتے ہوئے دیکھا یعنی اسنجا کے لیے وہاں اللہ کے نبی بیٹے ہوئے تھے کس طرح بیٹے تھے مستقبل الشام مستقبل القابع قابع کی طرف پیٹ تھی اور ملک شام کی طرف آپ کا چہرہ تھا یہ مدینہ کا واقعہ ہے نا تو مدینہ ادھر آئے مدینہ قابع ادھر مدینہ ادھر اور ملک شام ادھر ملک شام ادھر تو یوں سمجھو کہ ادھر مکہ ہے تو ملک شام ادھر ہے بیچ میں مدینہ ہے اب اللہ کے نبی کو انہوں نے دھر کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو حضورﷺ کی پیٹ جو ہے نا قابع کی طرف ہاں ادھر ملک شام جو ہے ادھر ہے ہمارے ہاں سے ادھر ہے ہمارے ہاں سے تو ادھر آئے رہا تو ادھر ہے تو وہاں حضورﷺ کو انہوں نے دیکھا کہ قابع کی طرف تو پشت ہے اور ملک شام کی طرف جو ہے چہرہ ہے آپ کا تو ادھر بیٹے ہوئے تھے حضورﷺ تو ادھر جو ہے پیٹ اور ایسا چاہ رہا ہے تو ادھر پیٹ ادھر چاہ رہا ہے ایسا میں نے دیکھا رسول اللہﷺ تو یہ کون بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں امام ترمزی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حضا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن اور صحیح درجے کی حدیث ہے اس حدیث میں یہ آیا کہ رسول اللہﷺ کو انہوں نے دیکھا کہ آپ بیت الخلا گئے ہوئے تھے غالباً وہاں کوئی چھوٹا بیت الخلا بنا ہوا تھا ضرورت کے لئے عام طور پر اس زمانے میں بیت الخلا گھروں میں نہیں ہوتے تھے جنگلوں میں جاتے تھے اکا دکا کہیں ایسا واقعہ ملتا ہے گھروں کے اندر کا ورنہ تو گھروں کے اندر بیت الخلا کا رواج ہی نہیں تھا جس کو بھی جانا ہوتا وہ جنگل کو جاتا دور نکل جاتا وہاں سے جا کر فارغ ہو کے آتا بعد میں چل کر جو ہے ایسا ہوا کہ لوگ جو ہے بیت الخلاوں کو اپنے گھروں میں لائے کہ اتی دور کون جائے گا ذرا گھروں کے اندر لاؤ تم گھروں کے اندر بنا لے گے لیکن گھروں کے اندر جو بناتے تھے تو پچھوڑے میں بناتے تھے اب بھی بعض علاقوں میں ایسا رواج ہے کہ گھر یہاں پر ہے ذرا سا میدان ہے سہن ہے آخری کنارہ ہے وہ کنارہ ہے کہ اوپر بیت الخلا بنا دیا تاکہ وہ ہمارے سے دور رہے اسے کے گندی بو آئے گی اسے جو ہے لوگ اسے دور رکھتے تھے تو پہلے جنگلوں میں لاتے تھے پھر اس کے بعد دھروں میں بنایا تو دھروں میں بھی پچھوڑے میں بناتے تھے اس کے بعد پھر بیت الخلا سے مناسبت ہو گئی تو انہوں نے کہا ایتی دور کی کیا ضرورت ہے بیچارہ ایتی دور ہم سے کیوں پڑھا رہے ہیں ذرا قریب لاؤ تو پھر گھروں میں بنا لے لگے لیکن گھروں میں بھی ایسا بناتے تھے کہ گھر ادھر تو ذرا سا الگ ہوتا تھا وہ لیسے گھر ہے تو بس ادھر پیچھے سے بنا دیا ادھر بنا دیا ادھر بنا دیا پھر بھی گھر کے باہر ہوتا تھا گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا گھر کو لگا ہوا بازو ہوتا تھا اسے جانا ہو تو بازو سے جانا ہوتا تھا ابھی بہت جگہ ہے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی اسے اور بھی زیادہ اندر کرنے کی ضرورت ہے تو پھر جو ہے گھروں کے اندر اس کو داخل کر لیا پھر اور مناسبت پیدا ہو گئی تو ہر کمرے میں لے آئے اب گھروں میں کئی کئی بہتو الخلا ہیں ہر کمرے کے ساتھ ایک بہتو الخلا اٹیچ باتون لگا دیا گیا ہے اتنی مناسبت لوگوں کو پیدا ہو گئی ہے تو خیر تو پہلے زمانے میں وہ جاتے تھے اکہ دکہ کہیں اسا واقعہ ملتا ہے کہ گھروں میں یا اوپر کہیں ادھر ادھر بنا دیا جاتا تھا تو یہاں حضرت حفظہ کے مکان کے اوپر بھی جو ایک ایسا کوئی بیتو الخلا چھوڑتا سا اور عام طور پر جو ہے ایسا بنا دیتے تھے کہ دیوار اس کی آدھی ہوتی اتنی دیوار اتنی دیوار آدمی بیٹھ جائے تو بس گردن نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے یعنی چاروں طرح منڈ اٹھا دیتے تھے بس یہ ہوتا تھا تو ایسا کوئی بیتو الخلا حضرت حفظہ کے گھر کے اوپر تھا اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ضرورت پر تشریف لے گئے غالباً دن ہی کا وقت ہوگا اندر میں ایسا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کسی ضرورت سے اوپر چڑھے اوپر چڑھے تو انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آم موجود ہے ظاہر باتیں انہوں نے نظر بھر کے دیکھا ہوگا یا جلدی سے واپس آئے ہوں گے جلدی سے واپس آئے ہوں گے جلدی سے واپس آئے ہوں گے آپ کو دیکھا گھر بھی کوئی سے بڑے بڑے تھے ترسا گھر چھوٹا سا گھر اتنا کہ ایک آدمی دو آدمی لیٹے ہیں تو ختم ایسے گھر ہوتے تھے اس کے اوپر یہ بیتو الخلا جلا ہی کتی ہوگی وہاں تو گھسے اور چڑھے اور چڑھتے ہی یہ منظر دیکھا تو واپس چلے آئے اس کو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کعوے کی طرف پیٹ کر کے بیتو الخلا میں مشغول تھے اس سے امام شافعی کا استعلال ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیان میں گھر میں بیتو الخلا میں تھے اور آپ کی پیٹ بیتو خلا کی طرف تھی تو معلوم ہوا کہ گھروں کے اندر کا مسئلہ یہ نہیں ہے وہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا یہ جنگلات کے بارے میں ہے جنگلات میں وہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ حضور کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے خود آپ نے یہ کیا تو آپ کے قول کے خلاف تو آپ نہیں کریں گے آپ بولیں یہ کریں گے کیسا تو نہیں ہو سکتا لہذا معلوم ہوا کہ بنیان کا مسئلہ الگ ہے سہرہ کا مسئلہ الگ ہے وہ حدیث سہرہ پر محمول ہے اور یہ حدیث بنیان پر محمول ہے سمجھ بھائی اور پھر امام شافعی کہتے ہیں جب استدبار ثابت ہو گیا تو استقبال بھی ثابت ہو گیا جب اللہ کے نبی نے پیٹ کی اور آپ نے پیٹ کرنے سے بھی منع کیا تھا جب پیٹ کی تو معلوم ہوا پیٹ کریں کہ پیٹ کریں دونوں باتیں ایک ہی ہے تو اس لیے بنیان کے اندر یہ حرام و ناجائز نہیں ہے صرف سہرہ کے اندر ناجائز و حرام ہے اچھا اسی حدیث سے وہ لوگ بھی استعلال کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں تیسرے نمبر والے جو یہ کہتے ہیں کہ استقبال دونوں جگہ ناجائز اور استدبار دونوں جگہ جائز یہی تھا نا تیسرے مسئلہ یعنی قابط اللہ کی طرف چہرہ کر کے استنجا کرنا تو ناجائز ہے چاہے جنگلات میں ہو یا بنیان میں ہو لیکن پیٹ کرنا دونوں جگہ جائز ان لوگوں کا استعلال بھی اسی حدیث پاک سے ہیں اسے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابع کی طرف پیٹ دکھانے کا ذکر آیا ہے وہ کہتے ہیں پیٹ دکھانا حضور سے ثابت ہے معلوم وہاں پیٹ کر کے بید الخلاق کر سکتے ہیں چاہے یہاں کریں کہ وہاں کریں کہیں بھی کریں استقبال نہیں کر سکتے ہیں اسے کہ حضور نے اس سے منع کر دیا ہے تو تیسرے مسلک والوں کی دلیل بھی یہی ہے اور جو چوتھا مسلک ہے دونوں جائز دونوں جگہ جائز ان کے اور دلائل میں سے ایک دلیل ان کی بھی یہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کہا تھا لَا تَسْتِقْبِلُ الْقِبِلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا لیکن خود حضور کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ پہلے ناجائز تھا بعد میں اللہ کے نبی نے اجازت دے دی اس کی خود عمل سے اپنے بتا دیا تو وہ حضرات نسخ کے قائل ہو گئے انہوں نے کہا وہ حدیث پہلے زمانے کی ہے بعد کے زمانے میں حضور نے خود عمل کے ذریعے بتا دیا کہ یہ ناجائز نہیں ہے جب استدبال کر سکتے ہیں تو استغبال بھی کر سکتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں سہرہ میں ہو کہ بنیان میں ہو کہیں بھی ہو اس کی کوئی تفصیل حدیثوں میں نہیں ہے اسی ہم سب جگہ پر اس کو جائز سمجھتے ہیں تو ایک حدیث سے تین قسم کے مسلک والوں نے دنگیل پگڑی دوسرے مسلک والوں نے بھی تیسرے مسلک والوں نے بھی چوتھے مسلک والوں نے چوتھے مسلک والوں نے ایک اور حدیث سے بھی استعلال کیا ہے جو اس حدیث کے اوپر پہلی حدیث ہے اسی باب کی پہلی حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حضرت جابر کہتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں استقبال قبلہ سے منع کیا تھا پیشہ پاکھنے کے وقت یہ منع کیا تھا آپ نے لیکن فرعیتو میں نے خود اللہ کے نبی کو دیکھا قبلہ ان یقبز بیعام آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے ایک سال پہلے یقبز مانے دنیا سے چلے جانا یعنی آپ کیوں قبض ہونے سے پہلے آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے ایک سال پہلے میں نے خود آپ کو دیکھا اللہ کے نبی خود استنجا کے وقت قبلے کا استقبال کر رہے تھے تو کہتے ہیں حضرت نے منع کیا تھا منع کرنے کے بعد اللہ کے نبی کو میں نے خود دیکھا ایک سال پہلے ایسا کر رہے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے ناجائز تھا بعد میں جائز ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل نے بتا دیا تو استدبار کا حکم وہاں سے نکالا استقبال کا حکم یہاں سے نکالا کہ استدبار کیا اللہ کے نبی نے وہاں پر استقبال کیا یہاں معلوم ہوا دونوں جائز بید الخلا میں استقبال کرو یا استدبار کرو یہ پہلے منع تھا بعد میں چل کر یہ منسوخ ہو گیا اسی اب اس کی اجازت ہے یہ ہوا ان کا ایک اور استلال چاروں مسالک کے دلائل آپ کے سامنے آگئے ہیں پہلے مسلک والوں کا بھی دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی چوتھے مسلک والوں کی دو دلیلیں آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی جب سب دلائل آپ کے سامنے آگئے تو اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے ترجیح کس کو دینی چاہیے دیکھو جن جن کے بھی مسالک ہم نے بیان کیے ان میں سے ہر ایک بڑے اونچے مقام کے لوگ ہیں فقی بصیرت رکھنے والے ہیں ہم کسی کی تغلیت نہیں کریں گے ہم کہیں گے دلائل کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اپنے نقاط نظر سے کسی کسی کو مسلک بنایا یہ سب اہل حق ہیں اور ان سب کا احترام ہمارے دلوں میں رہنا ہے ہم مسئلہ صرف ترجیح کرنے جاتا ہے کہ ان مسالک میں سے راجہ مسلک کول سا ہے ہمارے نزدیک راجہ مسلک پہلا مسلک ہے جو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے اگرچہ امام عاظم کے اس سلسلے میں دوسرے اقوال بھی ہیں جو تیسرا قول میں نے بیان کیا تھا امام عاظم کا ایک قول وہ بھی ہے جو تیسرے مسلک والوں کا ہے ایک قول امام صاحب کا وہ بھی ہے لیکن یہ قول سب سے زیادہ عساہ اور راجہ ہے کہ استقبال قبلہ بھی وید الخلا میں ناجائز استدبال قبلہ بھی ناجائز اور سہرہ میں ہو تو بھی ناجائز بنیان میں ہو تو بھی ناجائز یہ مسلک ہمارے نزدیک راجے ہیں اور اس کے راجے ہونے کی کئی دلیلیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو ایو بنساری کی حدیث اس کی دلیل ہے اور یہ حدیث اس باپ کی سب سے عالی درجے کی حدیث ہے اتنے عالی درجے کی کوئی اور حدیث نہیں یہ حدیث امام بخاری نے بھی روایت کی ہے اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے بلکہ تمام سہائے ستہ میں کے مصنفین نے اس کو روایت کیا ہے عالی درجے کی صحیح ترین حدیث ہے لہٰذا سب سے عالی وہ بالا حدیث سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے دوسری وجہ ترجیہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ حضرت ابو ایو بنساری کی قولی حدیث ہے باقی جتی حدیثیں آپ نے دیکھی دو اور حدیثیں آپ نے پڑھی وہ حدیثیں عملی ہیں یہ حدیث قولی ہے یعنی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے آپ کا قول ہے اور وہ دو حدیثیں جس سے دوسرے لوگوں نے اسطلال کیا ہے وہ عملی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں میں نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا حضرت جعوی کہہ رہے ہیں کہ حضور کو میں نے ایسا کرتے دیکھا عمل ہے وہ حضور کا حضور کے عمل کے اندر کئی احتمالات ہو سکتے ہیں تخصیص کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اور بھی کچھ احتمالات ہو سکتے ہیں لیکن قول وہ سب کے لیے ایک ہدایت نامہ ہوتا ہے لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو قولی ارشاد اپنا بیان کیا وہ زیادہ راجہ ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نبی کے عمل کی شکل میں بیان کی جا رہے ہیں یہ دوسری وجہ ترجیح ہے اور تیسری وجہ ترجیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اِذَا عَتَيْتُمَ الْغَائِتَ فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبِلَتَ بِغَائِتٍ عَوْبَالٍ وَلَا تَسْتَقْبِرُوْهَا یہ حکم عام کی شکل میں حضور نے بیان کیا سارے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں دیکھو یہ حکم ہے اس پر تم کو عمل کرنا ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا کیا حضور نے سب کے سامنے کر کے دکھایا یہ تو ایک اللہ کے نبی کا چھپا ہوا عمل ہے جب آپ وہاں گئے تھے تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا غالباً حضرت حفظہ کو بھی پتا نہیں ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی پتا نہیں تھا وہ تو اپنے کسی کام سے اتفاق سے چڑھے تو حضور کو ڈیکھ لیا اگر وہ نہ چڑھتے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا وہ حدیث آتی بھی نہیں آتی ہے ہمارے پاس ہے نا اتفاق ایسا ہو گیا حضور نے بتایا نہیں کسی کو بتایا تو یہی بتایا یہ حکم کلی ہے حکم عام ہے ارشاد عام ہے سب کے لیے ہدایت نامے کی حیثیت رکھتا ہے اس کے برخلاف عبداللہ بن عمر نے جو دیکھا وہ اللہ کے نبی کا ایک چھپا ہوا عمل تھا اگر وہ اس وقت میں اتفاق سے نہ چڑھتے تو کسی کو پتا بھی نہ چلتا حضور نے وہ دکھایا نہیں کسی کو تو وہ شرع کیسے بن جائے گا وہ ایک شرعی حیثیت کیسے پالے گا ظاہر بات ہے اللہ کے نبی نے بتایا نہیں دکھایا نہیں کسی کو بتایا بولا نہیں یہاں تک کہ حضرت حفظہ کو بھی پتا نہیں ہوگا اگر حضرت حفظہ کو بھی پتا ہوتا کہ حضور استنجا کے لیے اوپر گئے ہیں تو وہ اپنے بھائی کو منع کر دیتی محمد جاؤ اگر انہوں نے پتا ہی نہیں تھا اتفاق ہو گیا چلے گئے اور جو ہے عبداللہ بن عمر بھی پہنچ گئے تو اس لیے راجے یہ قول ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا اور وہ عمل اپنی جگہ پر جو بھی حیثیت رکھتا ہو لیکن حکم شرع اور کلی کا حکم نہیں رکھتا چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور کو جے دیکھا تو اس میں یہ احتمال ہے کہ انہوں نے صحیح طور پر آپ کا انداز نہ دیکھا ہو میں آپ کو بتا چکا ہوں آدھی دیوار بنی ہوتی تھی اب بھی بعض جگہ پر چھوٹے گوٹے جگہوں پر ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں گاؤں دی ہاتھوں میں آپ جائیں گے تو بعض جگہ بھی یہ صورت ملے گی ابھی قریب میں بھی میں کہیں سفر میں گیا تو ایک مسجد میں جانا ہوا سفر کا موقع تھا وہاں دیکھا تو بس آدھی دیوار بنی ہوئے ہیں اب بھی ایسا شہر کے اندر بھی ہوا جگہ پر تو ایسا کوئی بیت الخلا اوپر بنا ہوا تھا تو جب حضرت عبداللہ بن عمر چڑے اوپر ان کی نظر حضور پہ پڑی تو حضور پہ نظر پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا خلیہ اللہ کے نبی کا نظر آیا ان کو صرف اوپر والا نظر آیا آپ تو چار دیواری کے اندر بیٹھے تھے سمجھ میں آرہا ہے اب جیسے میں بیٹھا ہوں چار دیواری سمجھ لو اسے یہ ہے ایک دیواری ہی سامنے کی دیوار لیکن سمجھو یہ چاروں طرف ہے تو جب مجھے کوئی وہاں سے دیکھے گا تو میرا نیچے والا حصہ نظر نہیں آئے گا صرف یہ نظر آئے گا اب وہاں سے کوئی دیکھے گا مجھے اب سمجھو کہ میں اتفاق سے ایسا کر کے بیٹھا تھا ادھر دیکھا تھا ہمیں کسی ضرورت سے تو وہ باہر سے دیکھنے والا کہے گا کہ مولانا جو ہے کرسی ایسا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے چہرہ ادھر تھا پیٹ ان کی ادھر تھی حالانکہ وہ غلط ہے دور سے دیکھنے والے کو محسوس ایسا ہو رہا ہے میں ایسا بیٹھا ہوں اب وہاں سے دیکھے گا تو وہ سمجھے گا شاید کرسی بھی ادھر ہوگی مری بری باڑی ادھر ہوگی وہ سمجھے گا حالانکہ میں صرف چہرہ ایسا رکھا ہوا ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہو ایسا مدینہ ہے نا وہ سب جو مدینہ میں آپ بیٹھے ہیں ایسا قابط اللہ ہے ادھر اور ملک شام ہے ادھر اللہ کے نبی ایسا چہرہ کیے ہوئے تھے بیٹھے ایسا تھے چہرہ ایسا رکھے ہوئے تھے عبداللہ بن امر نے وہاں سے اتتا دیکھ لیا پورا تو نظر بھی آیا ان کو اتنا نظر آئے گا اتنا نظر آیا تو انہوں نے سمجھا حضور مستقبل الشام مستقبل القبلہ ہیں حالانکہ آپ کو ایسا بیٹھے ہوئے نہیں ہے احتمال ہے بول رو دیکھنے میں یہ چھوک ہونے کا احتمال ہے کہ انہوں نے اوپر اوپر سے اللہ کے نبی کا جو چہرہ دیکھا وہ چہرہ آپ کو نظر آیا اس طرح کہ آپ کا چہرہ ملک شام کی طرف ہے انہوں نے سمجھ لیا پیٹ ادھر ہے حالانکہ وہ سکتا حضور ایسا بیٹھے ہوئے ہو جب یہ احتمال موجود ہے تو یہ دلیل کیسے بن جائے گی اس بات دلیل وہ بنتی ہے جس میں احتمال نہ ہو صاف ہو اذا جائل احتمال بطل الاستلال مشہور ہے جب احتمال آ جاتا ہے تو استلال اس سے باطل ہو جاتا ہے لہٰذا جب یہ احتمال موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صرف چہرہ ادھر رکھے ہوئے ہو تو یہ کیسے سمجھ جائے گا کہ پوری باڑی بھی آپ کی دلت ہے لہٰذا یہ احتمال کے موجود ہوتے ہوئے اس کو ہم ترجیب نہیں دے سکتے اور آخری صورت اس میں یہ ہے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہو وہ حکم عام پوری امت کے لئے اللہ کے نبی نے دیا لیکن یہ اللہ کے نبی نے عمل جو اس کے خلاف کیا تو وہ آپ کی خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت ہونے کی ایک قرینا بھی موجود ہے کہ خصوصیت ہونے کا ایک قرینا بھی موجود ہے وہ قرینا یہ ہے کہ بیت الخلا میں قبلے کا استقبال استدبار جو منع ہے وہ اس لیے ہے کہ گندگی نکلتی ہے ہے نا قبلہ محترم جگہ ہے محترم چیز ہے تو اس وجہ سے ادھر قبلے کی طرف رخ کریں گے یا پیٹ کریں گے تو جو ہے آگے پیچھے سے جو گندگی نکلے گی تو اس سے قابت اللہ کے احترام میں فرقاتا ہے اس لیے منع ہے لیکن بھائی یہ گندگی ہمارے اور آپ سے نکلتی ہے اللہ کے نبی کی ذات سے تو گندگی نکلتی ہی نہیں آپ کے فضلات کو پاک کر قرار دیا گیا ہے حضرت شیخ العدیس مولانا زکریہ صاحب کان لبی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے فضلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات اور اس کے اوپر اکابر علماء کی تحقیقات اور ان کی تدقیقات اور ان کی عبارت کو جمع کیا ہے اور پھر چاروں مسلک ہنفی مسلک کے علماء کے اور اسی طرح حضرت امام مالک کے مسلک کے لوگوں کے اسی طرح امام احمد کے مسلک کے لوگ اسی طرح امام شافعی کے مسلک کے جو اکابر علماء گزرے ہیں ان ساروں کی عبارات کو اس کے اندر جمع کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات تو پاک ہوتے تھے تو ساری امت کو اللہ کے نبی نے اس لیے کہا کہ قبلے کی طرف استقبال استدبار نہ کرو اس لیے کہ تمہارے سے تو گندگی جھڑتی ہے اور حضور نے یہ عمل اس لیے کیا کہ حضور سے گندگی نہیں نکلتی تھی جو گندگی نکلتی تھی وہ گندگی تو نہیں ہوتی تھی جو فضلات نکلتے تھے وہ زمین ہڑپ کر جاتی تھی یہ بھی ہے آپ کا موجزہ جو بھی نکلتا تھا وہ اندر چلا جاتا تھا اور کبھی اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر اپنا کوئی فضلہ رکھا تھا جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ رات میں چونکہ باہر جانا پڑتا تھا گھروں میں عام طور پر بیت الخلانی تھے یہاں تو اتفاق سے تھا حضرت حفظہ کے مکان میں دوسرے مکان میں ملتا تھا نہیں جب آپ تو رات میں ضرورت پڑتی تھی تو آپ جنگل میں جانا پڑتا تھا تو اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکڑی کا ایک پیالہ رکھ لیا تھا جو آپ کے جو ہے بچھونے کے پاس رہتا تھا کہ رات میں اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو پیشاب اس میں کر دیتے تھے تاکہ جانے کی پریشان ہی نہ ہو ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اس میں کیا تھا رکھ کے چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کے بعد جب صبح ہو گئی تو گھر کی خادمہ حضرت ام ایمن سے کہا جو بھوڑ ہی عورت تھی حضور کے گھر کی خادمہ ان سے کہا کہ ام ایمن اس کو لے جا کے پھینک کیا ہو تو ام ایمن اس کو لے گئی اور انہوں نے پھینکا نہیں بلکہ کھڑے ہو کے پی لیا حضور کا پیشاب کھڑے ہو کر پی لیا اور لاکے رکھ دی حضور نے پوچھا کیا ہوا پھینکنے نہیں گئی کہا یا رسول اللہ غیرہ تو پی لیا تو حضور نے کہا پھر تب کبھی تمہیں پیٹ کی بیماری نہیں آئی مللی قاری رحمت اللہ نے اس حدیث کو پیش کر کے لکھتے ہیں مللی قاری نے شرح مشکات کے اندر یہ بات لکھی ہے اسی طرح شرح شفا کے اندر لکھی ہے شفا قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ بہت زبردست کتاب ہے امام قاضی عیاز مالکی ان کی کتاب کا نام ہے شفا اسے شفا قاضی عیاز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کا پورا نام ہے الشفا بحقوق المصطفی یہ حضور کی صیرت پر ہے پوری کتاب دو جلدوں کے اندر بہت شاندار اس میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے ملہ علی قاری نے شفا کی شرعہ لکھی ہے اس شرعہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح درجے کی ہے اب دیکھو اس کے اندر حضور کے پیش آپ کو پینے کا ذکر ہے اگر وہ فضلہ ناپاک ہوتا تو پینے کی اجازت ہوتی کیسا پی سکتا ہے ناجائز جیس معلوم ہوا کہ حضور کی فضلہ پاک تھے تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ عام امت کو تو وہ حکم تھا کہ بیت الخلا جاؤ تو استقبال و استدبار نہ کرو لیکن خود اپنے لیے یہ حکم تھا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں کر لیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ نہ کریں تو آپ کے لیے کوئی بات نہیں اس لیے کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے تو گنبگی نہیں نکلتی ہے بلکہ وہ جو فضلات ہوتے ہیں وہ تو پاک ہوتے ہیں اور باک چیز کے نکلنے سے احترام قبلے میں کوئی فرق نہیں آتا اس وجہ سے اس حدیث کو ہم حضور کی خصوصیات میں رکھ سکتے ہیں اب رہی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کی جو اگلے باپ کے اندر موجود ہے اور اس سے ان لوگوں نے استعلال کیا ہے جو سہرہ میں بھی بنیان میں بھی اور استقبال بھی استدبار بھی دونوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں جس میں ہے کہ حضرت جابر نے کہا نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستقبل القبلة بی بولی فرائدہ قبل این یقبض بی آمیل یستقبلوها اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے منع تھا بعد میں اس کی اجازت ہو گئی اس حدیث کے بارے میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے بارے میں تو کلام آپ نے سن لیا بھی اس حدیث کے بارے میں بعض ہمارے علماء حنفیہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے الزعف کی دو وجہ الاول ہوا زعف عبان ابن صالح رابی الحدیث والثانی ہوا زعف محمد ابن اصحاب الرابی عبان ابن صالح اس کے اندر دو رابی ضعیف ہیں پہلے عبان ابن صالح یہ ضعیف دوسرے ان کے شاگر محمد ابن اصحاب یہ ضعیف ان دونوں کے زوف کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے کمزور ہے اور کمزور حدیث سے اتنا بڑا مسئلہ کیسا نکال سکتے ہیں منسوخ ہونے کا وہ حدیث جو آپ نے پڑھی بولتو زبردست حدیث ہے جسے تمام اصحاب سہائے سبتہ نے لیا عالی درجے کی صحیح ہے ابو ایو منصاری کی حدیث جس میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے لا تستقبیلوہا ولا تستقبیلوہا انہی حدیث ضعیف ہے تو اس ضعیف حدیث کی وجہ سے وہ حدیث جو پہلے کی ہے کیسے منسوخ ہو جائے گی منسوخ ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ دونوں کا درجہ برابر ہو دونوں حدیثوں کا درجہ برابر ہو یہ ضعیف حدیث ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دینا درست نہیں اگرچہ ہمارے بعض علماء حنفیہ نے یہ بات کہی ہے کہ عبان بن سالح ضعیف لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبان بن سالح کو ضعیف قرار دینے والے صرف دو آدمی گزرے ہیں ایک امام ابن عبدالبر مالکی اور دوسرے امام ابن حضم ظاہری امام ابن عبدالبر مالکی اور ابن حضم ظاہری ان دو حضرات کے علامہ کسی نے بھی عبان بن سالح کو ضعیف نہیں قرار دیا اور یہ دونوں حضرات جو ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے کبھی کبھی غلط فہمی کی وجہ سے بھی رابی کو ضعیف قرار دینے والے ضعیف کہہ دیتے ہیں حقیقت میں وہ ضعیف نہیں ہوتا ارے کہنے والوں نے تو ابو حنیفہ کو بھی ضعیف کہہ دیا تارے قطنی نے امام ابو حنیفہ کو ضعیف قرار دے دیا کسی طرح اور بعض لوگوں نے ضعیف قرار دے دیا امام شافعی کو امام یحییٰ بن معین نے ضعیف قرار دے دیا کہ اب امام شافعی ضعیف ہو گئے یحییٰ بن معین بھی معمولی آدمی نہیں تھے یحییٰ بن معین وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ تمام دنیا کے رابیوں پر ان کی نگاہ تھی ایسے زبردست مقدس تھے اور ہر رابی پر انہوں نے کچھ نہ کچھ کلام کیا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا کچھ نہ کچھ اب کتنی بڑی نظر ہوگی انہوں نے کیسی تحقیقی نگاہ ہوگی کہ سارے حالات ان کے جان کر ان پر تفسرہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھا اسی لئے آپ اسماع الرجال کے فن کی کتابیں کھولیں گے تو کوئی صفحہ یحییٰ بن معین کے نام کے بغیر آپ کو دکھائی ہی نہیں دے گا ہر صفحے پہ ان کا نام ہے دس دس ہزار صفحات کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر صفحے پہ ان کا نام نہیں لگا جتے لوگوں نے کتابیں لکھی ان کے بعد اس میں سب جگہ پر یحییٰ بن معین کا نام ضرور آتا ہے قال یحییٰ بن معین یہ بلکہ ایک ایک صفحے میں دس در جبان نظر آ جائے گا کم سے کم ایک جگہ تو نظر آئے گا اتنے بڑے آدمی لیں لیکن اتنے بڑے آدمی سے اتنی گھٹیاں بات صادر ہو گئی میں قصدن بول رہا ہوں اتنے بڑے آدمی سے اتنی گھٹیاں بات جو ہے آگئی کہ انہوں نے امام شافعی جیسی عظیم حسنی کو زہید فراد دیتا ہے دارِ قطنی کوئی معاملی آدمی نہیں دے اللہ اکبر کیا مقام ان کا انہوں نے ایک دفعہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہا جب تک دارِ قطنی زندہ ہے کسی کی مجان نہیں کہ وہ کوئی حضور عبد السلام کی حادث کے اندر گھر بڑھ کر دے ایسے لوگ تھے لیکن امام دارِ قطنی اتنے بلند مقام کے ہونے کے باوجود ان سے ایک بات یہ صادر ہو گئی کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو زیف کیا دیا اور لیجئے مثال امام بخاری کے مرتبے سے کون نواقف لیکن آپ نے وہ پورا واقعہ پڑھ لیا کیا ہوا تھا امام صاحب کے سلسلے میں امام بخاری کے بارے میں حتیٰ کہ شہر در شہر لوگوں نے ان کو نکال ڈالا آپ یہاں نہیں رہ سکتے وہاں نہیں رہ سکتے وہاں نہیں رہ سکتے پھر تک کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا دل تنگ ہو گیا تھا اور انہوں نے اللہ سے دعا کر دی تھی کہ اللہ یہ زمین اپنی بسعتوں کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے اِنَّ هَذِي الْعَرْز یہ زمین تنگ ہو گئی میرے اوپر اپنی کشادیوں کے باوجود فَقْبِزْنِ الْاِقْ اب بس تو مجھے اپنے پاس بنا لے اسی کے دوسرے تیسے دن انتقال ہو گیا ہوں اور امام کیا نام ان کا جن کا ذکر کیا تھا میں نے امام حضیلی حضلی امام حضلی نے انہوں نے امام بخاری کے خلاف فتوہ دے دیا اور یہ کہہ دیا جو ان کی مجلس میں جائے وہ میری مجلس میں نہ آئے جو ان کی مجلس میں جائے وہ میری مجلس میں داخل نہ ہو میری مجلس میں اس آدمی کو آنے کی اجازت نہیں جو بخاری کی مجلس میں چلے جاتا ہے اور ان کے پاس پڑھنے والوں میں حضرت امام مسلم بھی تھے امام مسلم نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس نہیں آتا مجلس کے پاس جاتا ہوں چلے گئے یہ سب ہوا تو بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ غلط توہمیاں ہوتی ہے کچھ اور باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسے واقعات ہو جاتے ہیں تو کسی رابی پر کسی کے جرخ کر دینے سے وہ مجلوس نہیں ہو جاتا جب تک کہ تحقیق کے نتیجے میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ واقعی وہ مجلوس ہے یہ عبان بن سالے کے بارے میں پورے لوگوں میں صرف دو آدمی کہتے ہیں ضعیف باقی کوئی ان کو ضعیف نہیں کہتا اس وجہ سے یہ بات غلط ہو گئی ان دونوں حضرات سے اور رہے محمد بن عساق افوہ ان کا معاملہ تو بڑا نازوک ہے ان کا معاملہ بڑا نازوک ہے محمد بن عساق کے بارے میں بڑے شدید اختلافات ہیں عیمہ کے دلمیان ایک طرف امام مالک محمد بن سیری جیسی عظیم شخصیات وہ محمد بن عساق کے بارے میں کہتے ہیں دجال من الدجاجلا کیا کہتے ہیں دجال من الدجاجلا بہت سے دجالوں میں کہ ایک دجال یہ ہے امام مالک کہتے ہیں کذاب پکا جھوٹا ہے یہاں تک کہ امام مالک نے کہہ دیا کہ اگر مجھے کعبت اللہ لے جاؤ تو میں کعبت اللہ کے پردے پکڑ کر بھی یہ کہنے کو تیار ہوں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ محمد بن عساق دجال ہے یہ کون کہہ رہے بھائی امام مالک اللہ امام مالک کا مقام و مرتبہ کون نہیں جانتا وہ کہہ رہے یہ بات محمد بن عساق کے بارے دوسری طرف آؤ تو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے بڑے بڑے محدثین اور عظیم الشان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ محمد بن عساق و امیر المؤمنین فی الحدیث سقت ثابت بڑے بڑے بلندترین الفاظ کے ساتھ محمد بن عساق کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے تو راڈیو میں سے بہت سے راڈیو ایسے بھی ہیں جن پر علماء کرام کے نظریات بڑے مختلف نظر آئیں گے آپ کو شخصیت ایک ہے لیکن اس کے بارے میں نظریات مختلف اور بڑے شدید قسم کے دیکھو دجال کہنا کذاب کہنا امام علی بات نہیں اور دوسری طرف انہیں کو امیر المؤمنین کہنا سقتم کہنا یہ عجیب و غریب بات لیکن ایسا ہوا اور ان کے بارے میں اسی رائے ہے لیکن بعد میں آنے والے حضرات علماء نے تحقیق کے ساتھ اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کی اور نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کی اور پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ نئے دجال ہیں نامیر المؤمنین ہیں نہ امام مالک کی طرح گرے پڑے آدمی ہیں کہ ان کو دجال ایک عذاب کہو نہ اتنے برند مقام کے ہو گئے ہیں کہ وہ سقت سبت اور اسی طرح امیر المؤمنین کہلانے نہ اتنے گرے ہوئے ہیں نہ اتنے بڑے ہوئے ہیں اس لیے ان کی روایت کو حسن الحدیث کہہ سکتے ہیں ان کو حسن الحدیث کہہ سکتے ہیں ان کی روایت کو حسن قرار دے سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ بڑے مدلس تھے مدلس کہتے ہیں اس کو جو تدلیس کرتا ہے آپ نے اصولی کتابوں میں تدلیس کی تعلیم پڑی ہوگی تدلیس یہ ہے کہ راوی اپنے استاد کا نام چھوڑ کر اوپر والے کسی کا نام لے لیتا ہے لیکن وہاں پر لفظ ان سے رواد کر دیتا ان این بول دیتا ہے کہ رواد مجھے ملی ہے ان فلان ان فلان فلان سے لیکن وہ اپنی جگہ سچا آدمی ہے جھوٹا آدمی تو ہے نہیں اگر کوئی ضعیف کمزور جھوٹا آدمی ہو تب تو ہم اس کی بات ہی نہیں مالیں گے لیں گے ہی اس کی رواد کو لیکن سچا آدمی ہو پکا آدمی ہو جیسے محمد بن عصاق کے بارے میں کہ چکا ہوں کوئی گرے پڑے بھی نہیں تھے بہت انچے بھی نہیں تھے بہت اچھے آدمی تھے سچے آدمی تھے اب ایسا آدمی تدلیس کرتا ہے اور وہاں پر ان کے ذریعے رواد کرتا ہے تو ان سے ان کی رواد خابل قبول نہیں ہوتی لیکن اگر وہ حد دسنا یا سمیع تو کے لفظ حدیث بیان کرتے ہیں تو ان کی بات خابل اعتبار ہوتی ہے یہ اصول یاد رکھی اس لیے کہ سمیع تُ حد دسنا کہہ دیا تو بات صاف ہو گئی سچے ہیں نا سچے ہیں تو بات ہو رہی ہے سچے نا ہوں تو بات ہی نہیں جب ایک سچ آدمی تدلیس کا شکار ہے تدلیس کرتا ہے یعنی اپنے استاد کو چھڑ کر اوپر کے کسی کا نام لے لیتا ہے تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ حد دسنا سمیع کا لفظ بولنے والا عربی بول رہا ہے یعن سے بول رہا ہے اگر سمیع تو حد دسنا بول رہا ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہو جائے گی کیوں اسے کہ اب صاف ہو گئی بات کہ تدلیس نہیں کر رہا ہے اگرچہ اس کے اندر تدلیس کی عادت ہے لیکن اس روایت میں اس نے تدلیس نہیں کی اس لئے کہ یہ بول رہا ہے سمیع تو میں نے ان سے سنا حد دسنا فلانے ہم سے بیان کیا اور ہے سچا آدمی جب سچا آدمی بول رہا ہے کہ میں نے سنا یا انہوں نے مجھے بیان کیا تو بات صاف ہو گئی کہ یہاں تدلیس نہیں ہے لیکن اگر خالی بول ان فلان ان فلان تو اس میں تدلیس کا امکان ہو سکتا ہے کہ ان سے نہ سنا ہو نام لے لے رہا ہو گول مول بات ہے ان فلان اس سے پہنچی جیسے ہم بولنے میں ہم کو بات پہنچی فلان کی اس میں بات پہنچی فلان کی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ڈیریکٹ بات نا بیچ میں کوئی رابی ہے تو اس طریقے پر ان کہہ دینے سے بات صاف نہیں ہوتی جو آدمی تدلیس کی عادت رکھتا ہے وہ اگر ان سے روایت کر رہا ہے تو یہ امکان ہے کہ بیچ میں کچھ رابی چھوپ کر اوپر کے دیسی رابی سے وہ بیان کر رہا ہو اس یہ ان سے بولے تو اس کی روایت قابل اعتبار نہیں اور اگر وہ سمیت حد سنا بول رہا کہ بات صاف ہو گئی کہ وہ یہاں تدلیس نہیں کر رہا ہے اس یہ قابل قبول ہو گئی اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ حدیث جو آئی ہے محمد بن اسحاق کی ان کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ اتنے گرے پڑے بھی نہیں ہیں جیسے امام مالک کہہ رہے ہیں اور اتنے اونچے آدمی بھی نہیں ہے کہ ان کو امیر المومنین کہا جائے بین بین قسم کی آدمی ہے لیکن اس حدیث کے اندر اللت یہ ہے کہ محمد بن عساق اپنے استاذ سے روایت کر رہے ہیں تو ان بول رہے ہیں دیکھو محمد بن عساق ان ابان بن صالح ہے نا جب انہوں نے سمیتو اور حدسنہ سے روایت نہیں کی تو تدلیس کا امکان اس کے اندر موجود ہے اس یہ اس روایت کا پایا ذرا گر گیا جب پایا گر گیا اور جو حدیث ہم نے اوپر بیان کی تھی حضرت ابو ایوب انساری کی وعالی درجے کی حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث چل نہیں سکتی یہ ہے اس کا جواب اس طریقے پر بات ثابت ہو گئی کہ سب سے عالی اور راجح قول وہ پہلا قول ہے اور اس کی دلیل انتہائی مضبوط ہے اور وہ قولی حدیث ہے اور پھر ایک حکم عام کی حیثیت رکھتی ہے اور دوسری حدیث کے اندر احتمالات موجود ہیں مختلف پسم کے احتمالات جس کی تشریح کر دی اور پھر یہ حدیث ایسی ہے جو اس کے مقابلے میں کمزور پسم کی کمزور ہے درجے کے لحاظ سے کم ہے اس لیے وہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے پھر حدیثوں کو تفسیر سے کل دیکھ لیں گے